نمشکار دوستو آپ سبھی کا سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل میں دوستو آج ہم آپ کے لیے بہت جبردست ویڈیو لے کر آئے ہیں پیپل پر چڑھا دیں یہ ایک چیز آپ کے پتر کریں گے آپ کو مالا مال ہندو دھرم کی مانتاؤں کے انسار مانا جاتا ہے کہ جن کسی بھی اکتی کے پتر ان سے ناراض ہوتے ہیں تو انہیں پتر دوش لگتا ہے پتر دوش کو سب سے جٹل کنڈری دوشوں میں سے ایک مانا جاتا ہے جن کے اوپر پتر دوش لگا ہوتا ہے انہیں کسی بھی چھیتر میں سپلتا نہیں ملتی انہیں جندگی پر دکھ پیڑا سے گزرنا پڑتا ہے مانا جاتا ہے جس جکتی کے اوپر پتروں کا آشرباد ہوتا ہے اس پر سبھی دیوی دیوتاؤں کا آشرباد بھی سویم ہو جاتا ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے پیپل کی پوجا کے جروری نیمک کے بارے میں پیپل کی پوجا سے سمندد کئی پرشن ہمارے من میں اٹھتے ہیں جیسے کی سورے دے سے پہلے ہی پیپل کو جل دینا چاہیے یہ سورے ادھے کے پششات پیپل میں جو ہم دیبدان کرتے ہیں وہ ہم سورے ادھے سے پہلے کریں یہ سورے ادھے کے بعد کیا ہم پیپل پر سبح و شام دونوں سمیں دیپک جلا سکتے ہیں کیا پیپل کی پرکرمہ کرنا انیوار ہے آج ایسے ہی کچھ پرشنوں کی اتر ملیں گے ساتھ ہی ہم آپ کو بتائیں گے کہ پیپل پر چڑھا دیں یہ ایک چیز آپ کے پتر آپ کو کر دیں گے مالا مال اسی لئے دوستو آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ پہلے سے سبسکرائب بھی اوشے کر لیں کیونکہ ہم ہر روز لاتے رہتے ہیں ایسا ہی چبردست ویڈیوز جن سے آپ اپنے جیون کو سکمہی بنا سکتے ہیں اور جی سکتے ہیں ایک سکمہی جیون تو اب ہم بات کریں گے آج کی اس ویڈیو کے بارے میں پیپل کے ورکس پر چڑھا دیں یہ ایک چیز آپ کے پتر آپ کو کر دیں گے مالا مال دوستو اس سے پہلے جان لیتے ہیں کہ پیپل کی پوجا سے کیا لاب ملتا ہے دوستو ہندو ساسروں کے انسار پیپل ایک ایسا پودا ہے جس کی پوجا سے بہتی چمتکاری اور بہتی شگر لاب مانا گیا ہے ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ اگر کوئی ویقتی بہت سمیہ سے بیمار ہے بہت سمیہ سے پریشان ہے تو یدی وہ پیپل میں جل ارپید کرتے ہیں تو انہیں بہتی شگر دوائیوں سے مکتی ملتی ہے اور وہ بہتی جلد سوست ہو جاتے ہیں اگر آپ آرتک روپ سے پریشان ہیں سواشتی کی درشتی یا پھر مانسک روپ سے آپ پریشان ہیں اس کے علاوہ بہتی روپ سے پریشان ہیں آپ چنتا میں رہتے ہیں کرج میں ڈوبے ہوں یا کسی بھی پرکار کے آپ کی پریشانی ہو تو اگر آپ پیپل کی پوجا کرتے ہیں پیپل میں جل دیتے ہیں دیبدان کرتے ہیں پرکرمہ کرتے ہیں تو آپ کے جیون کی سمس سمسیہیں بہتی شگر دور ہو جاتی ہیں پیپل کی پوجا کے بہت چمدکاری لاب ہمارے ساسطروں میں بھی بتائے گئے ہیں اور جو بھی لوگ پیپل کی پوجا کرتے ہیں ان کے سویم کے انبھاؤ بھی بہت چمدکاری ہیں وہ لوگ بہتی پرسند ہوتے ہیں جو لوگ پیپل کی پوجا کرتے ہیں کیونکہ ایسے لوگوں کو بہتی شگر لاب ملتا ہے اگر آپ ایسی کسی پریشانی سے گرشت ہیں جس سے آپ کو بہت ادھیک پیڑا ہو رہی ہے یا آپ پریشان ہیں تو ایسے ویکتی کو نیمت روپ سے پیپل کی پوجا کرنی چاہیے ایسے ویکتیوں کو اپنے گھر کے آس پاس ہی کوئی پیپل کا ورکش دیکھ لینا چاہیے اور وہاں پر پر تی دن جل ارپیت کریں کہ ہمارے ساسٹروں میں ایسا مانا جاتا ہے کہ پیپل کے ورکش پر کئی دیوی دیوتاؤں کا واس ہے کچھ جگہ تو ایسا بھی ورنیت ہے کہ پیپل کے ورکش پر تی تیس کوٹی دیوی دیوتاؤں کا واس ہوتا ہے شریحری وشنو بھگوان شیو اور برحمہ جی اس ورکش پر نیواز کرتے ہیں سمیہ سمیہ پر مالکشمی اس پر نیواز کرتی ہے اور اس طرح سے تی تیس کوٹی دیوی دیوتاؤں کا آشروات پیپل کے ورکش پوجہ کرنے سے ہمیں ملتا ہے مانا جاتا ہے کہ شریحری بھگوان وشنو کے ساتھ ساتھ ہمارے پتر بھی اسی ورکش پر واس کرتے ہیں تو جب ہمیں پتروں کا آشروات ملتا ہے پیپل کے ورکش پوجہ کرنے سے کیونکہ تی تیس کوٹی دیوی دیوتاؤں کے ساتھ ہمارے پتر بھی اسی پرکش میں واس کرتے ہیں تو ہمارے جیون کی سمجھ سمجھیاں کو سمادھان کیول ایک پیپل کے ورکش کی پوجہ کرنے ماتر سے ہی ہو جاتا ہے اور ہم کسی بھی پریشانی سے گرست ہو بے پریشانی ہماری چٹکی بجاتا ہی دور ہو جاتی ہے اسی لئے پیپل کی پوجہ بہت چمتکاری لاو دینے والی ہوتی ہے تو آپ کسی بھی وجہ سے پریشان ہیں تو ایک بار آپ پیپل کی پوجہ کر کے دیکھئے بہتی شکر آپ کو لاو ہوگا اب سوال یہ آتا ہے کہ کب تک ہمیں اس پیپل کے ورکش کی پوجہ کرنے چاہیے سب سے پہلی بات تو آپ کو یہ جان لینا چاہیے آپ کے اوپر ڈھائیا یا ساڑھے ساتھی تو نہیں ہے کیونکہ اگر آپ کے اوپر ڈھائیا یا ساڑھے ساتھی چل رہی ہے تو یہ بہت ہی پیڑا دائک اور کشت دائک ہوتی ہے اس لئے اس کی سمیہ عویدی یعنی کال کے دوران یعنی جب تک ڈھائیا یا ساڑھے ساتھی چلے تب تک آپ کو نیمیت روپ سے کوئی بھی ایک دن آپ کو ہفتے میں ایک دن نشجد کر لینا ہے اور اس دن آپ کو جا کر پیپل کے ورکش کی پوجہ کرنی ہے اس پیپل کے ورکش کی پوجہ کرنے کے لیے آپ کو جل ارپت کرنا ہے اور ساتھی دیبدان کرنا ہے دوستو اگلا پرشن آتا ہے کہ ہمیں پیپل کے ورکش میں جل کب دینا چاہیے دوستو ساستروں میں ورنط ایک کتن کے انسار پیپل کے ورکش میں رویوار کے دن کو چھوڑ کر پرتے دن پانی یعنی کی جل دیا جا سکتا ہے دیبدان کیا جا سکتا ہے دوستو اگلا پرشن یہ ہے کہ پیپل کے ورکش میں جل سورہ ادھے کے بعد دیں یا سورہ ادھے سے پہلے دیں تو اس کے لیے دوستو ساستروں میں ایسا ورنط ہے کہ سورہ ادھے سے پور بھی پیپل کے ورکش میں جل دینا چاہیے یادی آپ پتروں کی کرپا پرابط کرنا چاہتے ہیں تو سورہ ادھے کے پسچات آپ کو جل دینا چاہیے ماتا لکشمی کی کرپا پرابط کرنا چاہتے ہیں تو آپ سورہ ادھے کے پسچات آپ جل دیں یادی آپ تیتیز کوٹی دیوی دیوتاؤں کا اپنے گھر پر آشروہ چاہتے ہیں تو سورہ ادھے سے پہلے آپ پیپل کے ورکش کو جل دیں ساتھی اگر آپ شنی سے مکتی چاہتے ہیں تو بھی آپ سورہ ادھے سے پہلے جل دے سکتے ہیں جدی آپ ماتا لکشمی شنی دیو اپنے پتروں کو آشروات چاہتے ہیں تو پیپل کے ورکشی پوجا کرنے کے بعد پیپل کے ورکش کو سپرس بھی اوشیہ کریں کیونکہ ایسا مانا جاتا ہے کہ پیپل کے ورکش کو سپرس کرنا ان کی پوجا کے پشچات بہتی سوپھل اور سمتکاری فلپردان کرنے والا ہوتا ہے ایسا کرنے سے آپ کو بہتی شگر آپ جس کسی پریسانی سے جوج رہے ہیں سورہ اشت کے بعد نہ تو سورہ اشت سے پہلے دوستو اور نہ ہی سورہ اشت کے بعد ایک وشیش شمیہ ہوتا ہے جب آپ کو سندھیا کال میں پیپل کے ورکش پر آپ کو دیپک جلانا چاہیے یعنی سورہ اشت ہونے والا ہو اور اندھیرہ جب ہوا نہ ہو تو اسے گو دھولی بیلا کا نام دیا جاتا ہے یعنی آسمان میں جب آپ کو سورہ دکھائی نہ دے لیکن اندھیرہ بھی نہ ہوا ہو اس سمیں آپ کو پیپل کے ورکش میں دیپک پرجولیت کرنا چاہیے جب سورہ دیو اشت ہو رہے ہوتے ہیں ڈوب رہے ہوتے ہیں تو اسی سمیں آپ کو پیپل کے ورکش کے نیچے جا کر آپ کو دیپک جلانا چاہیے مطلب کی اس وشیش سمیں کو گو دھولی بیلا کا سمیں کہا جاتا ہے اس سمیں پر سورہ اشت ہو رہے ہوتے ہیں تب اس سمیں نہ تو دن ہوتا ہے اور نہ ہی رات ہوتی ہے ان کے مدھے کا ایک سمیں انترال ہوتا ہے جس پر آپ کو دیپک پرجولیت کرنا چاہیے ایسا ہی ہمارے ساسٹروں میں ورنیت ہے یعنی کسی وجہ سے آپ ایسا نہیں کر سکتے ہیں یہ سمیں آپ کے لئے اپیوکت نہیں ہے تب ایسی اس چتی میں ان پرستیوں میں آپ راتری آٹھ بجے سے پہلے پہلے پیپل کے نیچے دیپ دان کر سکتے ہیں یہ سرمشریشت مانا جاتا ہے دوستو اگر آپ اپنے پتروں کا آشرباد پرابط کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ پتر آپ کو مالا مال کر دے تو آپ کسی بھی ایک دن سنسچت کر لیں چاہے وہ منگلوار کا ہو بدھوار کا ہو شنیوار کا ہو یا کوئی بھی اندن ہو کیول ربیوار کو چھوڑ کر کسی بھی ایک دن آپ سنسچت کر لیں اور اُس دن آپ لگاتر یعنی کہ آپ نے اگر سومبار کا دن یا منگلوار کا دن سنسچت کیا ہے تو اگلے سومبار اس پرکار سے آپ سات بار اسی بار کو ایک سفید رنگ کے کاغج میں تھوڑا سا سندور ڈال کر اس کی پڑیا بنا کر پیپل کے ورکش کے اوپر چڑھایا ہے ایسا آپ لگاتر سات بار کریں اگر آپ کے پاس سمیہ نہیں ہے تو آپ لگاتر سات دن بھی اس اپائے کو کر سکتے ہیں بدھان ہے کہ آپ کو ربیوار کے دن یہ اپائے نہیں کرنا ہے اس کے علاوہ کسی بھی دن آپ اس اپائے کو کر سکتے ہیں مانت آتا ہے کہ یہ اپائے کرنے سے آپ کے پتر جو اب تک آپ کو کشت دے رہے تھے اب آپ کی رکشہ کرنے رکھتے ہیں اور ساتھ ہی آپ کی ہر پرکار کی سہیتہ کرنے لگتے ہیں اور پتروں سے ملنے والے آشروعات کے قارن آپ کو سسمان پرابت ہوتا ہے اور ابشت دھن کی پرابتی ہوتی ہے پتر آپ کو مالا مال کر دیتے ہیں تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں کیونے اتنا ہی کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لدے میں اجازہ دنے واد کمنٹ باکس میں لکھنا نہ بھولیں جائے بجرنگ بلی